سنی کی تصویر سنی کی تصویر سیر کرنے کا ایریا بنایا ہے اس کے بیچ روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیچ ایریا ہے وہ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کورسنٹ اور بجری کا ایک پہاڑ سا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر جو ہے سکوٹی جا کر جمپ کرتی ہے اور سامنے جو بیٹھنے والی جگہ ہے وہاں پر جا کر سنی کا سر لگتا ہے ان کی وائف بھی نیچے گر کر چوٹی لو جاتی ہے ان کے بھی کمر میں چوٹ آئی ہے حالانکہ ان کو اب گھرد آیا گیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کروا چوتھ والا دن تھا تحار کا دن تھا اپنی پتنی کے ساتھ مہندی لگوا کر کس طرح سے وہ یہاں پر گھومنے آئے ہوں گے لیکن اندیرے میں یا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بیچ روڈ پر اس طرح سے کوئی پہاڑ سا بنا ہوگا حالانکہ شیئر کرنے والی جگہ ہے یہاں پر وہیکلس آلاوڈ نہیں ہے لیکن رات کے سمیں شاید گیٹ کھولا ہوگا جس کے چلتے وہ سکوٹی پر یہاں پر آئے ہوں گے اور اس طرح سے یہ حادثہ ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں سے ہٹایا جانا چاہیے اس پریوار پر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں یہ ٹھیک اس سمیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کروا چوتھ کی پوروراتری اپنی پتنی کے ساتھ مہندی لگوا کر ڈیپو سنچالک سننی اسی روٹ پر جب وہ آ رہے تھے گھومانے آئے ہوں گے وائف کو رات کے سمیں لیکن اچانک بیچ روڈ پر جو اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کے پاس یہاں پر بیچ روڈ پر ایک ریت کا چھوٹا سا پہاڑ سا بنایا ہوا تھا جس کے چلتے جو ہے ان کی سکوٹی اس کے اوپر جا کر کافی دور جمپ کرتی ہے اور اس کارن ان کی سر پہ چوٹ لگنے کے کارن سننی کی موت موقع پر ہی ہو جاتی ہے ان کی وائف کی حالت گمبیر تھی ہسپیڈل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا لیکن اب ان کو گھر پہ لائے گیا ہے سننی کا پوس مادم ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے کارنال کے سرکاری ہوسپیڈل میں کیا جائے گا لیکن بہری بار پر جو ہر والے دن دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے جس کی تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پر شاسن سے ہماری اپیل ہے کہ کوئی اور ویکتی ہاں پر گر کر چوٹین نہ ہو کسی کی موت نہ ہو تو ایسے بیچ روڈ پر حالانکہ یہ روڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی شیئر کرنے والی جگہ ہے لیکن کسی کو پتا نہیں ہوتا وہ اچانک اگر سکوٹی سامنے سے لا رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے جمپ ہو جائے گی اور یہ اس کو سائیڈ میں جرور کرنا چاہیے تاکہ کوئی اور حادثہ نہ ہو کوئی اور کسی کی موت نہ ہو دیکھتے ہیں یہ پشمی امنا بائی پاس کے ساتھ جو ایک سیر کرنے کا پارک بنایا ہوا ہے یہاں سے چب ایکٹیو آ رہی تھی بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ پر ایک بہت ہی بڑا ریت کا پہاڑ سا بنا ہوا تھا اور ایک دم اچانک سامنے سے ایکٹیو آ چالک کو یا تو دکھائی نہیں دیا کہ وہ باتوں میں تھے لیکن اچانک ایکٹیو آ اس کے اوپر جا چڑتی ہے اور کافی دور جا کر وہ گرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کا سر لگتا ہے یہاں پر ان کا سر لگتا ہے جس کے چلتے ان کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے سنی جن کی عمر محض 32 سے 33 سال کی عمر ہے 32 سے 33 سال کی عمر ہے ڈیپو سنچالک ہے کرنال کے رامنگر علاقے کے اور ایک بہت ہی دردناک حاصے میں ان کی موت ہو جاتی ہے اور بتایا جا رہا ہے جو سنی ہے وہ رات کو اپنی پتنی کے ساتھ کروا چوتھ والے دن مہندی لگوا کر آ رہے تھے لیکن ایک بہت ہی دکھا دادسہ ہوتا ہے ایک بہت ہی دکھا دادسہ ہوتا ہے اس ریت کو سائیڈ سے ضرور ہٹوائے جانا چاہیے کیونکہ اور بھی کوئی چوٹیل ہو سکتا ہے کوئی اور بھی چوٹیل ہو سکتا ہے اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو پڑوسی ہیں جو تمام جانکار ہیں وہ بوکے پر پہنچے ہوئے ہیں سنی کی چپل یہاں پر پڑی ہے خونی خون یہاں پر بکھرا ہوئا ہے علاقے ہم آپ کو خون کی تصویریں نہیں دکھا سکتے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا آپ کو جانکاری لگی مہندی لگا کے مارکٹ سے گھر جا رہے تھے تو یہاں گھومنے آئے کے لیے آئے تھے گھر بھی ہے اب یہ نہیں پتا کس کارن آئے تھے کہاں پر ہے گھر گھر کی تھی ہے گھر بھی ہے ان کا سرزوائی روڈ پر گھر بھی ہے اور شیف کلونی میں ڈپو بھی ہے اب یہ نہیں پتا یہاں کس کارن سے آئے تھے تو وائف کی حالت کیسی ہے وائف گھوم چوٹے لگی ہوئی یہاں گھر آگئے ہیں تو بہت ہی دکھا دھات سا ہے بہت ہی دکھا دھات سا ہے اور آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس سمیں ان کے جو جانکار ہیں اس سمیں ان کے پریوار کے لوگ ہیں وہ اس سمیں ہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پریوار پر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑتا ہے کیونکہ سننی آپ دیکھ سکتے ہیں جو شادی شدہ تھے اور اپنی پتنی کے ساتھ مہندی لگوا کر واپسی آ رہے تھے کہ سکوٹی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اور ڈیپو سنچالک تھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام علاقے کے لوگ ہیں رامنگر کے لوگ ہیں وہ سب ہی ان کے گھر پر موچے ہوئے ہیں کیونکہ تیوہار کا دین تھا تیوہار والے دین آپ دیکھ سکتے ہیں ہادسہ ہو جاتا ہے سمیں ان کے پڑوس کے رہنے والے کچھ لوگ ہیں سر کتنے بجے آپ کو جانکاری لگی کیسی ایکسیڈنٹ ہوا کچھ پتا چل پایا اپنی پتنے کے ساتھ جا رہا تھا کہ وہاں بیٹ میں ریت پڑے ہوئی ہے وہاں پہ جمت کریا تو سرکی چوٹ لگی ایک دم تو وائف کی حالت کیسی ہے جی وائف تو ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پتا یہاں پر موجود ہیں آپ کیا لگتے ہیں جی کڑوسی ہیں تو کیا بہت ہی دکھت ہوا جی پریوار پر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑتا ہے جو تمام اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریوار کے لوگ ہیں وہ اس سے میں سنی جو ہیں پیتا جی کی ڈیتھ ہو چکی ہے سنی کے جو پیتا ہیں ان کی پچھلے سال کرونا میں ڈیتھ ہو چکی ہے راج آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف کروا چوت ہے سوہاگ نے اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے برت رکھ رہی ہیں لیکن رات کو مہندی لگوا کر واپس گھر لوٹ رہے سنی کی اپنی پتنی کے ساتھ جو سکوٹی تھی وہ سلپ ہو جاتی ہے جس میں سنی کی موت موقع پر ہی ہو جاتی ہے اور ان کی پتنی جو ہے گمبی روپ سے گھائل ہو جاتی ہے علاقہ اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس سے میں گھر پر پہنچ چکی ہیں اور چوٹے کافی لگی ہوئی ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر میں پوسپ آٹم کرا کر جو شب ہے وہ پریجنوں کے سپرد کر دیا جائے گا یہ تصویر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنی کی تصویر ہے اپنی وائف کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں رات کو کروچوت کا دن تھا اور مہندی لگوا کر واپس آ رہا تھا لیکن کس طرح سے کسی کو پتا نہیں تھا کہ اچانک روڈ کے بیچ میں جو سیر کرنے والی حالانکہ روڈ تھی اس کے بیچ میں ریت پڑا تھا جس کے چلتے سکوٹی سلیپ ہو گئی اور موقع پر ہی سنی کی موت ہو جاتی ہے ایک درتناک حادثہ ہوا ہے اس پریوار کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے گھر پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں گھر پر پہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی دکھت حادثہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کروا چوتھ والا دن اور رات کے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہندی لگوا کر چب ہے گھر آ رہے تھے تب ہی اس پریوار پر آپ دیکھ سکتے ہیں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کیونکہ بہت ہی دکھت ہی دکھت حادثہ ہوا ہے اور پتی پتنی گر کر چوٹیل ہو گئی لیکن پتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی جیسے ہی پڑوز کی رہنے والی مہیلاؤں کو بھی ایک خبر پتا چلی اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی کافی دکھی ہیں کیونکہ تیوہار کا دن تھا کروا چوتھ کا دن تھا کیا کچھ بتانا چاہیں گے بہت ہی دکھت ہی دکھت ہی دکھتا ہوا کیا آپ کو جانکاری لگی تھی رات کو سکوٹی پہ آ رہے تھے پتنی کے ساتھ سکوٹی پہ آ رہے تھے پتنی کے ساتھ پورا پتہ تو ہمیں نہیں ہے سنی سنائی ہے ہمیں بھی تو پتی کی موت ہو گئی ہے بہت ہی دکھت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تیوہار کا دن تھا اور تیوہار والے دن ایک حادثہ ہو جاتا ہے آسپروس کے جو تمام لوگ ہیں وہ بھی کافی دکھی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سنی جو پتی تھے ان کی موت ہو جاتی ہے ان کی موت ہو جاتی ہے ان کی پتنی کے سر پر بھی جو ہے گمبیر چوٹ آئی ہے وہ اس سمیں حالانکہ رات کو ہسپٹل تھے لیکن اب وہ ہے گھر پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں پولیس نے بھی کاروائی شروع کر دی ہے کچھ ہی دیر میں پوسپارٹم کرا کر جو شب ہے وہ پریجنوں کے سپرد کر دیا جائے